یاروان پہ فرمینین تیرے شیعہ ہواندہ لطف تائیں ہر حفظ دہ اشارہ تیرے دروازے دو کہ ہاں اس شہر جک علی والا رہن دے جیڑا تیرے جان مال اور عزت دہ محافظ بن سی اور یاد اکھو میرے مہترم جدہ بھی عملا چودہ دی شخصیت دنیا دے سامنے پیش کی تھی گئیے نس بھی درین بندہ بھی یاد بیٹھے پاکستان دی نجات ممکن نہیں جب تک خمینی نہ ہوئے سبب کیا ہے سبب کیا ہے خمینی کسی دا نام ہے فکر و عمل حسینی دا نام ہے خمینی جدہ دنیا نے عملاں ڈٹھینڈا فکر و عمل حسین نو کردار دی شکل پھر پتہ لگے جو اس مکتب دی بنیاد کیا ہے اس مکتب دی حقیقت کیا ہے مجموعہ یہ ہے جو چونکہ میں سارا دن دو تین مجال اس نے بعد انتہائی تھکا اور دیوات گھر پہنچیاتے ہیں اب آپ دا عطمہ میں انکار نہیں کر سکیا اور دوسرا یقینا جناب دے ذہنہ چلا مصابدہ انتظار بھی آ مگر طالب المانہ اندازے جگہ جملے جتنی حمد اور طاقت ہے میں ارز کر رہا ہوں جس مشکل ترین دورت اساں بھی دشمن دی معاملت کی تھی ہے یاد رکھو میرے مہترم کراچی تلوے کے خیبر تک اجڑے اٹھارہ بندے شہید ہیں کتنے بندے جان دیں جو اٹھارہ جو نمازی کتنے ہیں اٹھارہ جو واجبات دے پابند کتنے ہیں اٹھارہ جو تشہد شہادت سے سالسہ پڑن والے کتنے ہیں نپڑن والے کتنے ہیں اٹھارہ جو تقلید دے قائل کتنے ہیں اٹھارہ جو غیر مکلد کتنے ہیں انہا کمزوری انہوں تیند میں پیدا کی تے غیر نہ شہادت سالسہ ویدھے نہ تقلید ویدھے غیر فقط تیرے عقیدہ ولایت دا دشمن ہے انہیں نزدیک کوئی عامیت نہیں تو شہادت سالسہ پردہ یا نہیں تو موقع تقلید دا قائل ہے یا نہیں انہیں نزدیک تیرا جرم ہے فقط محبت حسین دی جدہ غیر تیند میں انہوں تقسیم نہیں سمجھ دا پھر شیعہ دا حد شیعہ دے گرے بان اچکے ہوئیں پھر مومن دا حد مومن دے گرے بان اچکے ہوئیں پھر جہالت تعصب اور حسد اور بغض دا شکار اے ملت خود اپنے نام لے وال ہوگا نظریے پھر جہالت تعصب حسد اور بغض دا شکار کے ہوئیں فلاں مجلس کرائے تا میں نہیں آمنا فلاں پانی ہوئے تا میں نہیں آمنا فلاں پلان والا ہوئے تا میں نہیں آمنا دین تیری اور میری سیاست دا نام نہیں دین یا اللہ دا قرآن ہے یا چودہ دا فرمان اور خصوصا پاکستان اور پنجاب دی تاریخیت زیادہ پرانہ نہیں اندیس سو پنجاسی تو بعد ہزارہ نیت آداد ہے جو شیعہ مظلومیتی حالت ہے جو جا میں شہادت نوش کر چکے ہیں اور یاد رکھو میرے مہترم انہچ علماء بھی ہیں انہچ ذاکر بھی ہیں انہچ ملنگ بھی ہیں انہچ خطیب بھی ہیں انہچ معاتمی بھی ہیں انہچ تعجز گزار بھی ہیں غیر تینو نظریات دی بنیاد تے نہیں غیر تینو عقید امامت اور نظریہ کربلہ دی نگانہ میکنے یاد رکھو میرے مہترم اپنے نظریات دی بنیاد تے مومنین نال اختلاف نقر اشیہ اشیہ دا جنازہ نہیں پیپردے کیوں دین تیری اور میری مرزی دا نام نہیں عقیدہ تیری اور میری پسند اور ناپسندہ نام نہیں اپنے نظریات دی بنیاد تے مومنین نال نفرت نہ کر اپنے نظریات دی گھر کر نال مومن بھیراد نظریات دی گھر کر اللہ دا قرآن پر چودہ دا فرمان پر مطابقہ نظر آوے قبول کر نہ نظر آوے چھوڑ دین زد نہیں دین حقیقت دا نام ہے تشیہ اور عقیدہ رسم نہیں تشیہ اور عقیدہ اللہ دا قرآن ہے یا چودہ نا فرمان ہے خدا را عزاداری نو اپنی سیاست دا شکار نہ کر اپنے برادری دے اختلافات نو عزاداری دا حصہ نہ بنا وہ وڈا مظلوم ایک بردہ تسا بابا وہ محنتِ علی دی پردے دار دی دی خدا را حقائق مسخ نہ کر خدا را اس ممبر دی حفاظت کر کئی سو سال محنتنی ریاضت دے بعد یہ عزاداری تیرے اور میرے تک پہنچی ہے اس عزاداری نو اتنے خوبصورت اندازج عامل علیہ نصرہ تک منتقل کر جو عامل علیہ نصرہ شکایت نہ کریں جو ساڑے بزرگان اپنی امانت دے پہنچا مانچ خیانت کر کے گئیں محنت دے نال اور یاد لکھو میرے مطلیم نظریاتی بنیاد میں پہلے جملار کر گیا نظریات کہنی مردی دا نام نہیں ہوندے اقائد کہنی پسند اور ناپسند اور نام نہیں ہوندے معصوم تنو نسخہ دا ساکے دین معصوم مرکز دا ساکے گئیں اپنے نظریات دے گور کر اللہ دا قرآن پر چودہ دا فرمان پر اختلافات ختم کرنا چاہے انسان تحقیق دا در والا کھل لے اور اگر علم دی بنیاد تھی اختلاف ہے فقعہ دے نظریق مہتہ دین دے نظریق اندہ اعمت رہنے جو حکم ہے بے دین نو بے دین آق کے تبلیغ نہیں ہو سکتی مشرک نو مشرک نتانہ نے کے تبلیغ نہیں ہو سکتی دین محبت دا نام ہے دین کردار دا نام ہے دین پتھر جھل کے دعا کرن دا نام ہے دین لانتا اور تانے برداشت کر کے مخلوق خدا نو جہنم تو پچامن دا نام ہے سعید الانبی آدی سیرت مکہ دیگلی چو گزر دیں اللہ جانے کتنے دن گزر دے رہے ہیں تاریخ آدیئے کافرے گھر بھی گندگی اکٹھی کر کے انتظار اچھ کر دیئے کائنات دی کلی رحمت تا گزر ہوں دے توہین کر دیئے گندگی اس جسا دے اتھار دے تاریخ خاموش ہے جو کتنے دن نے سلسلہ جاری رہے دو دن چار دن ہفتہ دو ہفتے مہینہ دو مہینے تاریخ خاموش ہے لیکن میرا محترم اتنا ہر خین لکھ ہے جتنا عرصہ ہی رہنا نہ نبی گلی تبدیل کیتی ہے نہ سید الانبیاء نے شکایت کیتی ہے جو اس نے خاندان دے کسی مرد نو بلا کے یا بنی حاشم دے کسی مستور نو بھیج کے آکھے نا جو اس عادت تباز آجا نہ گلی تبدیل نہ شکایت بلکہ میں تھے ساتھا قادرانہ جو شاید سید الانبیاء نے اپنے گزراندہ وقت بھی تبدیل نہیں کیتا اس واسطے جو سارا دن تھا نا ہوں دی اسی دروازے تھے او دے اپنے معمولات بھی ہیں لیکن اتنا مل دے آج سید الانبیاء تھا گزر ہے کافرہ موجود کوئی نہیں کائنات دے کلی رحمت دے قدم رکھے پچھتے پہنے کافرہ کوئی نہیں تسامنہ لے دسائے مولا بیمار ہے بستر بیماری تے ہے دستک دیتی ہے اندرو آواز آئیے کون محبت بھرے لہجر فرمارین یدین عبداللہ اجازت ہے میں گھارج داخل ہو سکتا اجازت ملی آئینا بستر بیماری تے دراز ہے نادم ہوئیے پشیمان ہوئیے خبر آئیے جو میں اتنا عرصہ کو استاخی کر دی رہی ہیں سید الانبیاء تشریف لے آئین زیادہ گھبرہ ہٹ دے آسار ڈٹھے نہ دیکھ کے پہلے ان گھبرہ نہیں پیاسیوں میں پانی پھلاوا اکھیوں میں کھانا کھلاوا مریض ہیں کہیں طبیب یا حکیم دے انتظار کرا سر دھکر کر کے بھئیہ دیئے کوئی مجھ نے معافی منگنا چاہے مل سکتی ہے فرمینین آیا تھا تھے نو جہنم تو بچا میڑا میں نہیں چاہتا جو تو جہنم چلی جا میرے مدرم نبید کردار نے دسائے سید الانبیاء جیسا مبلغ اتنا عرصہ توہین تے کو استاخی برداشت کی دیئے مخلوق خدا تھا ایک فرد جہنم تو بچ جائے ایک فرد مخلوق خدا تھا جہنم تو بچ جائے تائف دیوادی زخمین سید الانبیاء سر تاپا ملائک آئن ہواوان دا فرشتہ پہ آدھے رحمان پہ آدھے میرا معبور جے تو حکم دے ہوا دا توفانہ وے تباہ ہو جا من بارشتہ معمور فرشتہ پہ آدھے رحمان پہ آدھے جے تو سا حکم دے وہ ایسی بارش آوے تفانہ نو جیسا آدھا پہاڑا تے معمور فرشتہ پہ آدھے رحمان پہ آدھے حکم دے ہو پتھانی بارش زمین تا معمور فرشتہ پہ آدھے رحمان پہ آدھے حکم کرو زمین پھٹ جائے تائف والے بنو سقیف اور حوازین زندہ دفعہ نو جاوین اور رل کے جا پوچھتے ہیں میرا قریم اللہ جائے پیغمبر نو پہ آدھے عبادت کم کر تیرے پیرانت ورم آگئین جہنے پیرانت ورم برداشت نہیں کر سکتا آئی سر تو لے کے پیرانت آئی زخمی ہے نالین خون نال بھر گئین عذاب بھیج کے انہیں لیندہ پچھان دی ضرورت شاید بارگاہ توحیدی جو جواب ملے اگر بغیر پچھے عذاب چاہ بھیجا دنیا پتہ کی میں لگتا کردار محمد کیا ہے دنیا پتہ کی میں لگتا سیرہ تے سید المرسلین کیا ہے ہو یا کیا ہے جدہ ملے کا پچھ شکنہ حد تو آدھے بلند کر کے بیادین رحمان اللہ خود تا فرمائی وَمَا أَنْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ میرا پیغمبر بیتن و عالمین وست رحمت بڑھا کے بھیجائے جدہ تین رحمت بڑھا کے بھیجائے میں بد دعا کیوں کروں فوراں ہاتھ تو آدھے بلندوین اللہم آدھے لکومی انہم لا یعلمون مالک میری امت گناہ معاف فرما اے جان دے جو نہیں جو میں ہاں کھوں اہد زخمین اتبا بن ابی وغاس نے پتھر مارے رخی انمر زخمی دندان شہید سرخ لکیر خون دی جاری ہاتھ دو آدھے بلند ہو گئے اللہم اغفر لکومی انہم لا یعلمون میرا مالک میری امت گناہ معاف فرما اے جان دے جو نہیں جو میں ہاں کھوں دین تلوار نال نہیں پھیلے دین کردار نال پھیلے دین نفرت دا نام نہیں دین محبت دا نام ہے دین تاثب دا نام نہیں دین اپنی سیدت دے ذریعے مخلوق خدا نو رائے حق وکھامن دا نام ہے اگر اختلاف ہے نظریات دی اس نو محبت دے نال اس نو پیار دے نال اکثر میں جملہ پہلے ایک عرض کر گیا جو ایسا خود جہالت تاثب حسد اور بوز شخصیات نو مسا کر اندر سبب بڑھے تیرا مکتب فکر دیاں تعلیمات لوگاں تک پہنچی نہیں سگیاں کیوں پہنچیں جدا میں ممبر تیا کھاں جو مجلس دی قضاء کوئی نہیں دے نماز دی قضاء ہے میں ممبر تیا کھاں اصحاب کاف دے کتے کے لیے نمازہ پڑھین میں ممبر تیا کھاں ہور پھرد کے لیے نمازہ پڑھین میں ممبر تیا کھاں جو قاتل بھی پہا دیا جلدی مارو نماز قضاء پہیوں دیئے پھر دنیا نے کمیں پتہ لگ سی جو تشیدی حقیقت کیا ہے لیکن اس نے حل کیا ہے جو آنکھن والے دگے ربان پکر انہا حل کیا ہے جو مجلس سے لڑائی ہوئے نہ میرے مہترم ایسے آنکھن والے اپنے نادان دوستوں محبت نہ سمجھا بجلستے بعد بہے کے سمجھا چھا میرے مہترم نماز کتے آتے نہیں نماز انسان آتے فردے کتہ نجس سلین ہے مکلف شریعت ہے انہیں بستے حلال و حرام نہیں جائز ناجائز نہیں تبات نماز دی نہیں بات اطاعت دی ہے وہ کتہ ہے تم اشرف المخلوقاتیں کتے نال تشویح نہ دے تم اشرف المخلوقاتیں تم مخدوم ملائکہ ہے تم سردار ملائکہ ہے چھوے آقا کو لکھیں پچھے مولا تو سافظلو یا ملائکہ میرا سادے کے ماں مسکرابین فرمینن عجیب سوال کی تھی الملائکہ تو خدامو نا و خدامو محبی نا فرمینن ملائکہ سادے ہی نہ کریں سادے حقیقی شیعہ دے بھی نہ کریں تم مخدوم ملائکہیں تم سردار ملائکہیں بات نماز دی نہیں بات اطاعت دی ہے بس ایک پیغام او نجیس علیہ انہا رامانہ کہہ جب بھوکنا نہیں میرے اولیادی حفاظت دا مسلح اللہ دا قرآن دے کتے آئی چھوڑیس فطرت بدلیس کتہ ہو کے بھوکیا نہیں مالک دی اطاعت کی تیس انہی اطاعت ہے نہ بھوکنا تیری اور میری اطاعت ہے جب انہیں نیاز چکا کہ سبحان ربی العالی تلاوت کروں کوئی عاد ہے ہور کے لیے نماز پڑھیا میرے مطرم ہور پہ نماز دائیں ہور دیا نماز نہیں تو ہور نو مظلوم دے دروازے پہ لے آئیں جس منظر تیروں کیا ہے آقا پہ فرمینن اثر دی نمازیں تو اپنے کافلے نو پڑھا میں اپنے صاحبہ نو پڑھنا نئی ملہ قائنات دی دولت اندھا کر چھوڑے اتنا تمہیں بھی جاندہ نماز ہوو ٹھیک ہے جری تو آدھی اقتدائی چھوڑے اور تاریخ آدھی ان پڑھی اس نماز ایک نئی کربلا تک پڑھی اے نماز اندھا سرہا ایک کردار مظلوم دا سرہا آشور دی رات ایک پاس ابن ساتھی فوج دے خیمے ایک پاس مظلوم دے خیمے درمیانے جھور کھڑے ضمیر زندہ سوچیس ادھے زندگی ادھے شہادت ادھے زلت تی زندگی ادھے عزت تی شہادت ادھے کائنات دیا جاگیر ادھے کمانڈری ادھے جنت جیسی جاگیر وقت اپنے اپنے واقعہ زہور کے تاہی زندہ راس ہیں بدکر بھئی سردیکہ کر کے پیادہ ہے مولا جو کوئی مجھ نے معافی منگے تھے مل سکتی ہے فرمیانے جی آیا ہر مولا میں مجرم بڑھا فرمیانے جی تو مجرم بڑھا تو میں نو پہچان میں حسین ہر نال میں سال کیسی ہر نے اپنا کردار پیش کی تے ہر جاگیرہ چھوڑیاں کمانڈری چھوڑیے زندگی چھوڑ کے شہادت نو قبول کی تے تو تے میں صبح دی نماز وستے بستر نہیں چھوڑ سکتے ہر نال تنسیل کیسی کوئی عادہ کھڑے کاتل بھی پیادے انجل دی شہید کرو نماز قضا پہ یوں دیے ایسے دوستہ نو سمجھا تے نو کہا کھے تو کاتلہ مالی پھارا تم اپر جری حسین وستے تیرہ تنے پڑیے تم اپر جری علی دی دھی یاران دی رات نو پڑیے تم اپر جری علی دی دھی اٹھ دی کند پہ پڑیے تم اپر جری شام تے کوفہ تے بازارہ تے دربارہ جو پڑیے یاد رکھو میرے مہترم ہر مجلس اجاز کرتا رہنا شیعہ وجبات ادا کر محرماتو بچندی کوشش کر دین نو اعترام کر دین ملاق نہیں علی دی دھی چادر قربان کی تھی او شریفو کنیونتی دی دی بین نہیں کری یاران دی رات الحافظو والحفیظ دیاں حق لاندے کے پاہے دینی رہیے محمد دی دھی آئی تے بوں وڈی پر دے دار آئی اس آلیا دیاں قربانیاں دی قدر کھان واجبات ادا کر توں تے میں نا کرسائیں کون کرسی توں تے میں دین دے اعترام نا کرسائیں کون کرسی توں تے میں اپنیاں دیاں بھینا نو پر دے درس نا دے سائیں کون دے سی آلیا دا خرچے ہی بیک اپنا تے میرا کردار ہی بیک اور شریفو اکس طرح قدرانا خدا را اپنے آپنو ملنگ مولوی زاکر آدادار بانی ماتنی دی تقسیم دی تقسیم نا کر ہر اس فردہ یا کر جڑا سمجھ دے اسے اندی ماں حق دے آئی ہر اس فردہ اعترام تیرے اور میرے تے واجب ہے خدا را سیاست تو ازاداری دا حصہ نا بڑا اپنے ذاتی مفادات تو ازاداری دا حصہ نا بڑا موڑا مظلوم ایک بر دا تسا بابا ذرا سوچے اگر جین راج کے نانے دا روز ہی ناڈ چھاں اللہ جاری کوفت شام دے بازار عبور کیے کر گئے اور یاد لکھو تونتے میں کتنا رسائیں یا رنی اس بہین یا رنی اس بیمار پتر اور شریفوں مظلوم توڑے اور میرے لوان دا موتاج نہیں حسین دو مظلومے جنو آسمان رنے زمین رنی چرند رنے پرند رنے اور اپنے کنو نہیں آدھا میرا چوتھا آقا جدہ قیدہ نے بھا کے بھر لینا تیر مدینے نے باہر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمائے دیکھتے پیادے نو لوگو میں ہندہ پتران جینا وہاں نے اندر یہاں دیا کبھی آتے دس سا بھارے میں ہندہ پتران جنو لاشتے جتے دینو لٹی بھئیے میں ہندہ پتران جینا امامہ لٹیانے جینا یبا لٹیانے میں اومد رنڈا پتران جنو آسمان رنے زمین رنی چرند رنے پرند رنے جنگل دے جانوار رنے سمندر دیا مچھ لیا رنی آنا عزادار میں آدھا را ہوں تو دے میں کتنا رسائی یا رنی اس بہین یا رنی اس بیمار پتر میں ویڈ کوئی نہیں کرنا ہمتی نہیں بس دو دو جملے یا بیمار پتر یا پردے دار پہین تاریخانہ مطالعہ کر بھین کفن دائی رنے پتر چونتی سال رننا تیروں رو گیا دی یا کچھ گئی شبیر دو درد نہیں بھلڈے ایک تیرا وحنے اندر یا وانی یا کتیا تو تساٹرنا ایک میں جئی پردے دار دا یلید یہ شرابی نال اور یہ وجہ شریف ہو جد آئیے نا شرابی دے دربارے ایک کمینا شراب دے نشج بیٹھا دا علی دی دی تیرا سارے ہاں تو وڈا نقصان کیڑا ہوئے رو کے بھئی آئیے ایک کمینا کیڑا کیڑا درد کیڑا وہاں نہیں علی دی دی کوئی درد ساجڑا بھلی نہ ہوئے آئیے میرا سارے ہاں تو وڈا نقصان ہی ہوئے جو میں جئی پردے دار دیں جئی شرابی دان نال بولنا پھئے گا عجرکم اللہ عجرکم اللہ شبیر دو درد نہیں بول دے ایک تیرا والے اندر ہی آوا دیا کدھیاں تو دسا درنا ایک میں جئی پردے دار تھا یدید جئی شرابی نال بولنا اور عجرداروں کیامت دوے لہا جدہ آئیے نیاران دی دی گر بھیرا دی لاشتے دٹھے نا سر نال کوئی نا چند قدم پچھاٹ کے پہلا وین کر کے پہیا دیا یو ریدو انو کبیلا وجھاک حسین میں اٹھ پار دے باد آئیاں میرا دل تا ہاں میں تیرے رخصار چنسا بی بی ادیئے تیرا سر نال کوئی نہیں دوہ وین کر کے پہیا دیا یو ریدو انو کبیلا صدق اٹھ پار دے باد آئیاں میرا دل تا ہاں میں تیرا سینہ چنسا روکے پہیا دیا یو ریدو انو کبیلا یا دیکھا اٹھ پار دے باد آئیاں میرا دل تا ہاں میں تیرے ہاتھ چنسا انگل کے پہیا یو اکبر دا تسا بابا پوچھو ابی حسین کوئی جا جمعی بھی حصی ہے کوئی نہ مقتل دل افسین کبالت موضیتان واحدہ دانا ماں کبالا ہاں رسول اللہ او جا جمعی سری نانا محمد نشو سگیا ماں کبالتا ہاں فاطمہ جنو بطول جا ہی ماں بوسے نہیں دے سگیا یلی جیا بابا حسن جیا بھیرا کیڑی جا جمعی سوادات فموہا ہاتھ تا پسے گردانائین اپنے دس سے لب بھیرا دیا گٹیا رکھاتے رکھے روکے پہیا دیا میرے نال بول بھیڑ ملے رہی ہے آدھا دھرو حالا ویڑ پہیا کرنی آئین زہجار ابنے کیس کمی نے تا دیا نہ بلند کی دے اترے تائیں لاشا میں نے چھوڑیا گٹرے تائیں لباس تا رنگ تبدیل نہیں ہویا روکے آدھی کھڑی آئی پھیرا میرے مری میں نرونی مہنو کوئی دے انہا للہ و انہا الہ را دیون و آخر جاوانا انہی الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکہ تصمی العلیم بے حق محمد و اہل بیتی تیبین الدواہرین الماثومین اللہم صلی علیہ محمد اللہم تحر قلوبنا من النفاق و بتوننا من الحرام و عمالنا من الرئیاء مفروینا من الفجور و آئیننا من الخیانہ اللہم انکانا رزقنا فی السمای فانزل ہو و انکانا فی الارض فاخرج ہو و انکانا بیدن فقرب ہو و انکانا قریبا فیسر ہو و ادکانا یسیرا فبارک لنا فی برحمت کیا و عرحم الرحمن ISPALI حاضرین دے والدین دے صغیر و قبیر و گناہ محف فرما حاضرین دے مرحومین دے صغیر و قبیر و گناہ محف فرما بالخصوص ملت دے تشید شہدہ دے درجات بلند فرما آئی دے شہدہ پارا چنار اور کراچی دے شہدہ علامہ حافظ محمد صفحنہ مکوی دے درجات بلند فرما کریم اللہ بروز ماشر حسنین دے مخدومہ معظمہ بطول عمدی شفاعت نصیب فرما مالک حجیبیت اللہ دی سعادت نصیب فرما زیارت کبر مظلومی کربلا نصیب فرما تولوانو تعلیم کامیابی ادا فرما بروزگارنا جوانا نروزگار ادا فرما امت مسلمہ بالخصوص ملت دے تشید جتیہ دو اتفاق ادا فرما مقصد اعزادہ ری سمجھن دی توفیق ادا فرما مالک جو میں اس کرانے دی ذکر ادا فرما مالک جو میں اس کرانے دی فکر ادا فرما واجبات اللہ قرآن دی توفیق ادا فرما مالک پردیش دی موتو محفوظ فرما حادثات دی موتو محفوظ فرما وطن دی موتو نصیب فرما خاتمہ بیل خیر فرما کریم اللہ محمد وعالی محمد عزت و عظمت دوستہ جو میں جی نیس کرانے دی محبت نصیب فرما مردے لے اس پاک کرانے دی محبت نصیب فرما انقلاب ایران و انقلاب امام نت متصل فرما علماء اعلام دسائے سارے صدق قیم فرما مراجع ازام نترل عمر ادا فرما واجبات ادا قرآن دی توفیق ادا فرما کریم اللہ جتنے لوگاں دام درم سخنے انہاں مجالے سے ازائج حسلے انہاں وجر جزیل ادا فرما انہاں دے مرہومین دے دارا جات بلند فرما جو میں کریم اللہ ہر دعا زبان تے نہیں آسک دی تو دلان دیرا سخو جان دے حاضرین و مطابع سیندے جتنے دیلے مقصد شریعت مطابق انہاں اپنے دربارج مذورت مقبول فرما جتنے لوگاں سارے لے میں دعای نہیں ہیں مالک اپنے دربارج مستجاب فرما زمانے دے حقیقی وارث تے رہور جات فرما ساری انہوں کو ناں گا رکھانو امام دی زیارت تنمت پر فرما ایک دفعہ سورہ فاتحہ تن دفعہ سورہ توحید دی تلاوت کر کے انہاں مجالے سے ازائج موامنین اور سامین دے ورکن اندی اروانو بالعموم اور علامہ حافظ محمد سکلہ نکوی اور جمیع شہدائی ملتی جعفریہ دی اروانو بالخضوص اس تا سواب عیسیٰ فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل